بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث ملک سبر اقبال لاکھوں کروڑوں درودوں سلام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج کا جو میرا ملاق ہے اس سے پہلے کہ میں اس کا آغاز کروں جو ناظرین نئے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے درہاز ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون دبا دیں تاں کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج کا جو بلاغ ہے وہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنمنٹ کے بارے میں ہے جو کہ عمرار حان صاحب چاہتے ہیں کہ ہر حال میں چاہے ان کو پھندہ لگ جائے یا کسی چوک میں وہ لیٹ جائے وہ آرمی چیف کا تنیاتی میں ان کا مشورہ ضرور کیا جائے ہان صاحب آپ کو بتانے کی بات یہ ہے کہ جو بھی چیف آف آرمی سٹاف لگتا ہے کوئی بھی اس کو اپوائنمنٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ پاک آرمی کی پلیسیاں چلاتا ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوتا وہ پاکستان کا اور پاکستان آرمی کا ترجمان ہوتا ہے اس لیے اس سوچ کو چھوڑ دیں اور جہاں تک رہی مسلم لیگ نون ورمیہ شباز شریف اور پی ٹی ایم کی حکومت کی بات تو انہوں نے واضح طور پر رات کو ایک علامیہ نکالا ہے کہ کسی صورت میں الیکشن پہلے نہیں ہوں گے وہ اگلے سال بکردہ وقت پر ہی الیکشن ہوں گے یعنی کہ دوہزار تائیس اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اور اگست میں ان کو انونس کیا جائے گا تو ہاں صاحب یہ سال آپ کو انتظار کرنا پڑنا ہے اور میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی بریم نواز جو کہ لندن چلے گئے ہوئے ہیں وہاں بھی بہت سارے پاکستانی پالیٹیکس کے سٹیکھ اورڑلر جو ہے وہ ان سے رابطے میں ہیں کیونکہ اس کا فیصلہ میاں نواز شریف کے ساتھ مشاورت سے بھی کیا جانا ہے اور میری انفرمیشن کے مطابق نواز شریف جو ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میرٹ پر جو بھی جرنل بنتا ہے اس کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا جائے گا اور یہ ہی اچھی بات ہے اور میرے حال میں نواز شریف نے اپنی جو مسلسل اس طرح کے تجربات انہوں نے چھے آرمی جیف اپوائنٹ کر چکے ہوئے ہیں تو ان کے تلہ ترین تجربات کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی شخص میرٹ پر آ رہا ہے اسے ہی گورنمنٹ اپوائنٹ کرے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ترہ اکتوبر کے مہینے کے اینڈ تک یا دو چار مومبر تک گورنمنٹ آف پاکستان کر دے گی لیکن پتہ نہیں کیا معاملہ ہے خان صاحب کیوں بے تاب ہوئے ہوئے ہیں وہ کیوں کہ چاہتے ہیں کہ آنے والے آرمی چیف کے ساتھ مل کر وہ اپنے محال فین کو جس طرح پہلے انہوں نے جیلوں میں ڈالا تو وہ یہ کام دوبارہ کریں خان صاحب ان کاموں کو چھوڑیں توجہ دیں پاکستان کی ترقی کے لیے توجہ دیں پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے پاکستان کی عوام کی صحت کے لیے پاکستان کی عوام کی تعلیم کے لیے اور پاکستان کے عوام کے مسائل اور انصاف رام کرنے کے لیے پاکستان کی عوام آپ پر بہت زیادہ امید لگائی ہوئے ہیں آپ کو آپ کا معال دن بے دن بڑا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی تھوڑتا اکل اور فہم و فرادس سے کام لیتے ہوئے ایسے کام کریں کہ جس سے پاکستانی عوام کی بہتری ہو لیکن ایک بات میں پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والا جو الیکشن ہوگا وہ ون وے نہیں ہوگا کیونکہ آنے والے الیکشن کی قیادت مریم نواز اور نواز شریف خود مسلم لیگنون کی انتحابی مہم چلائیں گے اور پھر پتہ لگے گا جتو میہ پاکستان آوے دا تے پھر پتہ لگے دا کہ جوڑ پہ آیا یا نہیں پہ آ تے پھر میہان صاحب نے پتہ لگے دا کہ جو دوں بلکل برابردہ میدان ہوئے تے پھر کس را مزا ہوں دیا یا نہیں ہوں دا الیکشن لڑن دا انہوں نے کوئی برابردی ٹکر دی جوڑ ملے دی السلام علیکم رحمت اللہ براکاتہ